نمسکر اور بہترین کے بارے میں بہترین کے بارے میں دیکھ رہے ہیں ہندو اینالیسز بائی پرشانت مابانی آج 1 دیسمبر 2022 کے موسٹ ایمپورٹنٹ آرٹیکلز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو آپ کے ای میلز مجھے ملے اور میں نے آپ کے ای میلز کی بارے میں آگے بات کروں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے سٹورنٹس نے ای میل بھیجے ہیں جو لیٹسٹ ای میل آئے ہیں ان میں سے جو جو ای میلز ان فارمل ہیں فر ایمپل سبجیکٹ نہیں لکھا ہے اگر آپ نے اور پروپر طریقے سے میل نہیں لکھا ہے چیٹ جیسے کرتے ہیں ویسے میل لکھا ہے تو آپ کو آنسر نہیں ملے گا تو آپ اگر آنسر چاہتے ہیں آپ کے پروبلم کا سولیوشن چاہتے ہیں تو آپ کے پروپر ای میلی لکھنا پڑے گا میں ریپلائی بھی نہیں کروں گا اگر آپ نے ان فارمل ای میل لکھا ہے تو کیونکہ یہ اکر ای میلی لکھا ہے اگر آپ چیزوں کو بہت ہی انفارملی لے رہے ہیں لائٹلی لے رہے ہیں آپ کے پروپلم کو سول کرنے کے لیے بھی آپ ایک ای میل نہیں لکھ سکتے تو فر میں جو بتاؤں گا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکتا ہے ای میل کے بارے میں بات میں بات کریں گے لیکن لیٹس ٹوک باوت this particular article from the Hindu newspaper an Indian recipe to quell micronutrient malnutrition malnutrition کا مطلب کیا ہوتا ہے coupotion اور جب ہم coupotion کے خلاف جو لڑائے لڑنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے سیریس سب سے زیادہ بڑا سب سے چیلنجنگ اگر کوئی coupotion ہے تو وہ ہے micronutrient malnutrition micronutrient malnutrition is India's most serious challenge and concern سب سے بڑا challenge when it comes to health when it comes to fighting this malnutrition coup potion کے خلاف جو لڑائے ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم کیسے یہ micronutrient جو ہیں وہ لوگوں کے شریر تک پہنچا ہے وہ ان کے فوڈ میں ہم کیسے add کریں کیسے ان کو ایسا خانہ ملے جو جس میں micronutrients جو ہیں وہ بھر بھر کے ہوں تاکہ کسی کو بھی یہ micronutrient malnutrition یا پھر malnutrition نہ ہو دیکھیں coup potion جو ہیں خاص کر کہ جب بچوں کے اندر coup potion جب ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا problem جو ہے وہ یہ ہوتا ہے ہم it's not like hunger یہ ہماری جو بھوک ہیں ویسا نہیں ہے کہ اگر آپ دو دن سے بھوکے ہیں اور پھر آپ کو 56 بھوک کھلایا جائے یا پھر آپ کو بھر پیٹ کھانا دیا جائے تو آپ کی بھوک جب آپ کھانا کھانے لگیں گے کچھ time کے بعد آپ کی بھوک جو ہے جب تیبل پر بیٹھیں گے just imagine کہ آپ کو جب سب سے بہت بھوک لگی ہو اور آپ کو بہت بھوک لگی ہو اور پھر آپ کو کھانا دیا جائے تو آپ کیسے فٹا فٹ کھانے لگیں گے you can observe this thing اگر سارے لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہوتے ہیں then you will find this thing کہ جب ان کو بہت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہیں تو کوئی باتیں نہیں کرے گا چپ چاپ جو ہیں وہ کھانا کھانے لگیں گے اور پیٹ میں تھوڑا کھانا جائے گا اس کے بعد تھوڑی باتیں جو ہیں وہ باہر نکلے گی ورنہ تب تک تو لوگ جو ہیں چپ چاپ کھاتے ہیں but جو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم بہت بھوکے ہوتے ہیں اور جب ہمیں کھانا دیا جاتا ہے تو ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے right we feel okay we feel good تو micronutrient malnutrition یا پھر malnutrition جو ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہیں وہ اگر mal nourished تو پھر آپ اس کو ایک پلیٹ اچھا کھانا کھلا دیں گے تو اب وہ ٹھیک ہو جائے گا it's not like that it does not work this way اگر بچپن سے ہی کو پوشن ہیں اور کچھ سالوں کے لیے اگر وہ کو پوشت ہیں تو پھر جو damage ہوگا اس کی وجہ سے وہ damage irreparable ہیں پھر آپ اس کو repair نہیں کر سکتے پھر بھلے ہی وہ اچانک سے اس کے فتا جی کو لٹری لگ جا اور پھر اس کے بعد 6-7 سال کا جب وہ بچہ ہو جائے اس کے بعد وہ کاجو بدم ہی کھائے یا پھر جو بھی جو ہے نا expensive چیزیں ہیں وہی کھائے تو پھر وہ ٹھیک ہو جیسا نہیں ہوگا جو cognitive development نہیں ہوا اس کا جو physical development میں جو خامی رہ گئی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی so this is the biggest challenge تو جب چھوٹے بچوں کو ہمیں target کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے کیا ہم گھر گھر جا کر بچوں کو سمجھائیں گے نہیں اگر آپ کو چھوٹے بچوں کو target کرنا ہے اگر آپ آپ کو پوشن دینا ہے تو آپ کو mothers جو ہیں ان کی جو ماتائیں ہیں ان کو on board لانا پڑے گا اور اس کے لئے سب سے پہلی چیز جو چاہیے that is کہ وہ جو ماتا ہے اس کا proper education ہو basic education اگر پڑھائی لکھائی کی ہے تو جو ماتا ہے اس کو پتا ہی ہوگا کہ بچے کے لئے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے کئی بارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھائی لکھائی تو کی ہے لیکن کچھ facts پتا نہیں ہوتے تو وہ facts جو ہیں وہ asha workers ان کو بتا دیں گے یا پھر doctors یا پھر hospitals میں جب بھی جائیں گے pregnancy سے پہلے تب ان کو پتا چل جائے گا fathers کو بھی ہمیں ایسا نہیں ہے کہ fathers کو کچھ کرنا نہیں fathers جو ہیں ان کو بھی on board لانا چاہیے وہ mothers کو بتا ہے تو mothers اور fathers جو ہیں parents basically جو ہیں یا پھر جو young couple ہیں جو future میں parent بننے والے ہیں تو ان کو یہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک پرکار کا culture ہوں ہمارا you know that we talk about these things particularly young couples جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ share کرے کہ ہمیں malnutrition پر دیان دیں بھی these are the things you know we need to look do this and that rather than کہ وہاں سے جوہلے رہ لی یہ ساری کہاں سے لی وہ ساری چیزیں چلو اچھی ہیں وہ بھی کیجئے لیکن اسے کے ساتھ ساتھ بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں بھی ایک ایسی ڈسکشن ہو young couples کے بج میں تو it will create a big difference پتہ یہ چیزیں ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو latest national family health survey number 5 آیا ہے right the latest one national family health survey اور وہ یہ NFHS 5 report کیا کہتا اس کا ڈیٹا یہ کہتا ہے every 42nd indian woman is anemic اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دیش میں لگ بک 50% جتنی مہلائے لگ بک 50% جتنی مہلائے جو ہیں وہ anemic ہیں anemic یعنی کی خون کی کمی تو پھر اگر مہلائے ایسی مہلائے جو ہیں anemic مہلائے پرگننٹ ہوگی تو پرگننسی کی ٹائم پر خون کی اور زیادہ کمی ہو جائے گی آئین کی ڈیفیشنسی ہے ان کے اندر تو یہ چیز جو ہے وہ بچے میں پھی آئے گی ہمارے دیش میں ہمارے دیش ہمارے 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 خون ہمارے سمجھ رہنا یہ آنکڑے سمجھ رہنا یہ چیز ہے ستنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس مدیفرنس what is the difference between a stunted and wasted child ایک stunted چائل اور wasted چائل کے بچ مئن ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کھو جیے اس کو سمجھ جیے اور اگر سمجھ گئے ہیں تو stick stick your answer in the comment section یہ آپ کے لئے ایک پرشنہ ہے FAO food security report 2021 کا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 116 جو دیش ہے global 116 دیش global hunger index 2021 کے تو اس میں بھارت کا رنک ہے 101 FAO کا جو food security report for 2021 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے دیش میں 15.3% population جو ہیں 15.3% population under nourished ہے nourishment ان کا اتنا اچھا نہیں ہے under nourished ہے لگ بگ 30% جتنے بچے جو ہیں ہمارے دیش میں stunted ہیں 30% اور 17.3% جتنے بچے جو ہیں یہ wasted ہیں یہ situation اور 30% stunted بچے سب سے زیادہ بچے اگر stunted کسی دیش میں in terms of population تو ہمارے دیش میں آپ سوچیے 30% stunted بچے اس کا solution کیا ہے what are the things that we can do food food fortification اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں food fortification the process of adding nutrients to food جو خانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں nutrients جو ہیں اس کو add کرنا اوپر سے add کرنا اس کو کہتے ہیں food fortification fortification rice اور wheat جو ہیں اس کو fortify کیا جاتا ہے کس چیز کے ساتھ iron folic acid اور vitamin b12 اب آپ کو یہ پرشن جو ہے نا وہ prelims میں پوچھا جاتا ہے اس پر کر کے کہ rice اور wheat کو نیچے دی گئی چیز کو دیکھیں اور بتائیے کہ rice اور wheat یعنی کی گہوں اور چاول کو 45 جو ہیں food fortification ان کا کن کن چیزوں سے کیا جاتا ہے تو آپ کو option دیا جائے گا iron folic acid iodine اور vitamin b12 پھر آپ کو options دیے جائیں گے one two and three are correct two three four تو آپ کو precisely means پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے for example salt کی بات کریں جو نمک آتا ہے تو ٹاٹا کا نمک یہ ساری جو میں کیا آتا ہے آئیوڈین نمک لیکن iron کی بات نہیں ہوتی اس میں لیکن salt جو ہیں اس کو iron اور آئیوڈین سے دونوں سے fortify کیا جاتا ہے تو ٹاٹا نمک بھلے ہی وہ آئیوڈین والا نمک بتایا ہے کہ آپ آئیوڈین کیا نمک نہیں کھاتے لیکن remember کہ یہ چیز اگر salt کے ساتھ آپ کو پوچھی جائے salt کے بارے میں پوچھا جائے تو salt میں دو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں ایک ہے iron اور ایک ہے آئیوڈین اور اور رائز اور ویٹ کی بات آئے تو اس میں iron folic acid اور ویٹامین بی ٹویل بی ٹویل کی کمی سب سے زیادہ خاص کر کے جو ویڈیٹیرین ہوتے ہیں پیور ویڈیٹیرین جن کا ڈائیٹ ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ بی ٹویل کی کمی تھوڑی بہت دیکھنے کے بلتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نون ویڈی کھانا بہت ساری ایسی چیزیں جسے آپ کو بی ٹویل مل سکتا ہے اس کے لئے ہمیں گے اس کے لئے ہمیں گے اس کے لئے ہمیں گے نایٹین ٹویلیٹی سے جو ہمارے دنیا کے جو ڈیولوپڈ دیش ہیں اور جن کی انکم کافی اچھی ہائی انکم کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں ڈیولوپڈ اور ہائی انکم کنٹریز تو انہوں نے مال نیوٹریشن یعنی کی یہ کو پوشن کو ہینڈل کرنے کے لئے ان دیشوں نے یہ فوڈ فوٹیفکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور اس کا ریزلٹ جو ہے ان کو کافی اچھا ملا کافی اچھا ریزلٹ ملا اور پھر اس کے بعد دیرے دیرے کر کے دنیا کے دوسرے دیشوں نے بھی فوڈ فوٹیفکیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا اور ہمارے دیش میں بھی ایسے پائلوٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ لے ہیں فر اگر ہم رائز کی بات کریں تو مہاراستر کا جو گٹچی رولی ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں پر یہ پائلوٹ پروجیکس سٹارٹ کیا گیا جو چاول ہیں اس کو فوٹیفائی کیا گیا رائٹ اور پھر پتا چلا کہ صرف دو سال میں جب سے اس کو سٹارٹ کیا یا فوٹیفائیڈ رائز دینا سٹارٹ کیا تو دو سالوں کے اندر جو انیمیا کے کیسز ہیں وہ ففٹی ایٹ پوائنٹ نائن پرسن سے کم ہو کر ٹوئنٹی نائن پوائنٹ فائیو ہو گیا لگ بگ لگ بگ لگ بگ آپ پکڑ لیجئے ففٹی پرسن جتنا ڈروپ اس میں دیکھنے کو ملا یہی چیز جو ہیں وہ گجرات کے میڈ ڈے میل سکیم میں جو میڈ ڈے میل سکیم جو ہیں گجرات کی تو یہاں پر بھی اس چیز کو ٹرائی کیا گیا اور پھر یہاں پر بھی کافی اچھا ریزلٹ جو ہیں وہ بچوں میں دیکھنے کو ملا تو اب سرکار کیا کر رہی ہیں سرکار جو الگ الگ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں جو پروائیڈ کی جاتی ہیں تو وہ ساری سکیمز کے تحت ہیں نا وہ فورٹی فائیڈ رائز فورٹی فائیڈ ویڈ فورٹی فائیڈ آ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ سرکار پروائیڈ کرے گی تاکہ ہمارے دیش میں یہ مال نیوٹریشن جو ہیں اس کے خلاف ہم لڑ سکے تو یہ پورا ٹوپک آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھے اس سے پہلے دیو پرنز اگر پریپریریشن کے لے کر آپ کی کوئی بھی ڈیوٹس ہیں کوئی بھی ڈیوٹس ہیں کوئی بھی ڈیوٹس ہیں کوئی بھی تو آپ مجھے اس ایمیل اڈریس پر ایمیل کر سکتے ہیں رائٹ آپ کو ایک فورمل ایمیل کرنا ہے سبجیکٹ اس کے ساتھ آپ کا جو بھی انسا آپ کیا کونسی ایگزامنیشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کا ایشیو ہے وہ آپ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ دہ ہندو اینالیسز کے جو ویڈیوز ہیں وہ تھوڑے ری شیڈیول ہوئے ہیں وہ ڈیٹ پر آپ کو نہیں ملے اور اس کے بیچے میں نے ریزن بھی بتایا تھا ٹیلی گرام کی جانل پر میں نے لگ دیا تھا آپ کو نوٹیفائی کیا تھا کہ ایک نئی سیریز جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک نئی سیریز پر ابھی کام چل رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر میری تو یہی پوری کوشش ہے کہ میں آج ہی یہ سیریز جو ہیں وہ سٹارٹ کر دوں لیکن ابھی جو کرییٹیو ٹیم ہیں انتہ سینس کے جو گرافک ڈیزائنرز جو ہیں تو وہ اور زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں اور سچ بتاؤں تو ان کی وجہ سے ہی میں رکا ہوا ہوں ورنہ میں تو پھر ابھی یہ جو آپ کو جیسے ہندو انالیسز ایکسپرین کرتا ہوں نا ویسے ہی سٹارٹ کر دوں آج سے ہی سٹارٹ کر دوں ابھی سٹارٹ کر دوں کیونکہ کانٹنٹ میرے پاس سب ریڈی ہو چکا ہے لیکن اب ٹیم جو ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ سر آپ تھوڑا وقت اور دیجی ہمیں تو افکورس میں ٹیم کی بات جو ہیں وہ نہیں ٹال سکتا بکوز ایری ونیس ایکوال وی آر ایکوال وی آر ایکوال تو وہ اپنا بیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی کریٹیوٹی جو ہیں وہ اور زیادہ ان کا پوٹنشل انلوک کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو میں نے ایک طرح سٹارٹنگ ہو جائے گی چیزوں کی ایک بار وہ تین چار لیکچرز آ گئے ان کے کیونکہ پوری سیریز ہوگی تو اس میں پہلا جو لیکچر ہیں اس کے بعد اسی چیز کو ہم سیکنڈ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے اور جو بات سیکنڈ میں ختم ہوئی تو اسی چیز کو ثرڈ میں کنٹینیو کریں گے تو یہ سٹارٹنگے تین چار ویڈیوز کچھ ایسے آئیں گے کہ یہ پوری ویڈیوز آپ دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا جو سیریز آتی ہے نا نیٹفلکس پور اس میں ویسی ہی ہیں یہ چیز something like that کہ آپ کو پورا کمبینیشن میں دیکھنا پڑے گا پہلا ویڈیو دیکھا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر فورت یہ چار جب آپ دیکھیں گے تب آپ کو بگ پکچر کلیر ہوگا اور anyway بہت زیادہ مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے it's not marketing and promotion بات کیا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی exciting چیز آپ کے ہاتھ میں لگتی ہے آپ نے کچھ ایسی چیز ڈھنڈی جو آپ کو share کرنے میں مزا آئے گا آپ کو پتا ہے کہ اس کی impact کیا آئے گی تو پھر وہ چیز ہو ہی جاتی ہے ہم سب کے ساتھ ہوتی ہیں وہی چیز جو ہے وہ میرے ساتھ بھی آج کل ہو رہی ہے I'm so happy about this new series unsimingly conflict unsimingly conflict yes ڈھنڈو کا یہ article ہے یہ جو topic ہے اس سے پہلے کہ جو ہمارے پہلے کا جو ویڈیو ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے یہ topic کافی hot topic رہا ہے کہ government versus judiciary over judicial appointments کہ ججز کی appointments کو لے کر government versus judiciary واری situation ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے union law minister kiran rijijiju صاحب ہیں انہوں نے collegium system کے بارے میں جو ایک statement دیا تو اس سے code بھی تھوڑا ناراض ہو چکا ہے code کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب ہمارے جو recommendations بھیجتے ہیں تو government جو ہے وہ time پر اس کو sign نہیں کرتی ہے تو kiran rijijiju صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ سرکار جہان بوچھ کر چیزوں پر بیٹھ رہی ہیں if the government is sitting on the list that you are sending or the files that you are sending تو پھر آپ بھیجیے ہی مت بھیج بھیج کیوں رہے ہیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں آپ بھیجیے مت ایسا تو ایسا اس پرکر کا statement جو ہے وہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے collegium کے دوارا جو نام سرکار کو دیے جاتے ہیں اس میں condition ہے condition یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو ہمارے یہاں پر کچھ دنوں پہلے پتا ہے ہم نے اس کا ایک solution ڈونڈا تھا ہم نے ایک چیز پر discussion کی تھی کہ ابھی کونسی system چل رہی ہے collegium system چل رہی ہے تو گھرشن یا پھر friction create کرنے سے کہ یہ system change ہو جائے گی practically آپ سوچیں اس کو نہیں ہوگی نا change تو what is the best thing that we can do ابھی تو سپریم کورٹ کی یہ collegium جو ہیں وہی judiciary کی collegium ہی decide کرے گی کہ کون سے وقت سپریم کورٹ کے جج بنیں گے یا پھر ہائی کورٹ کے جج بنیں گے یا پھر ان کا transfer یہاں ہوگا وہاں ہوگا یہ ساری چیزیں collegium decide کرے گا تو ابھی کیونکہ collegium decide کر رہا ہے تو ان کو free hand دے دیجئے let them work as they like لیکن اسی کے ساتھ side میں ہم ایک ایسی system create کر سکتے ہیں ہم judiciary اور government جو ہے وہ مل کر NJAC کے بارے میں discussion کر سکتے ہیں کہ NJAC میں کیا صدار ہوں گے کیا کیا چیزیں کی جا سکتے ہیں اس پر وچار ویمرش جو ہیں اس کی شروعات ہو سکتی ہے collegium جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دو اور side میں اس کو improve کرنے کے بارے میں دونوں کو مل کر سوچنا چاہیے اب government جب supreme court سے نام آتے ہیں collegium سے جب ان کے پاس نام آتے ہیں اور اس کو اگر آپ delay کریں گے تو پھر supreme court کو یہ ہی لگے گا کہ you are delaying it لیکن سرکار جو ہیں اس کے پوری process ہوتی ہے کہ IB کے reports جو ہیں اس میں add کیے جاتے ہیں intelligence bureau جو ہیں ان کے report جو ہیں وہ add کیے جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایک judge جو ہیں جن کا نام supreme court میں اگر آپ اس کو elevate کرنے کے بات کر رہے ہیں تو پھر کہ اس کی clean reputation ہے کیا تھا اس کا اتحاس right اس particular ویقتی کا اتحاس کیا تھا the sense کہ کہیں پر corruption کیا ہے کہیں پر اس کا کوئی جو کا ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی بی سے collect کی جاتی ہے اور اس کے بعد سرکار جو ہاں وہ تو سرکار جو کام کر رہی ہیں وہ برابر ہیں اس پرکار کی ایک background check جو ہیں وہ ہونی ہی چاہیے لیکن پھر اس میں اتنا delay بھی نہ ہو اور national judicial appointments commission جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا NJSC تو اس کے بارے میں discussion ہونی چاہیے اب کیونکہ NJSC جو ہیں اس کو reject کر دیا ہے supreme court نے تو تب سے سرکار جو ہیں وہ بھی تھوڑی root ہی بیٹھی ہیں recommendations regenerated by collegium after due considerations of its objections is binding on the government اس میں condition یہ ہیں کہ let's say collegium نے سرکار کو ایک list بھیجا right یہ پہلی بار ایسا list بھیجا ہے اب government جو ہیں وہ اس list میں let's say let's say let's مان لیتے ہیں کہ اس list میں چار نام ہیں اب government جو ہیں یہ چاروں نام اسے یا پھر چار میں سے کوئی ایک نام جو ہیں اس سے خوش نہیں ہیں for whatever reason تو سرکار یہ list جو ہیں واپس collegium کو بھیجے گی collegium پھر سے اس list کو دیکھے گا اور کہے گا کہ نہیں چلو چار میں چاروں میں سے چار یا پھر چار میں سے کوئی ایک کوئی بھی condition کیوں نہ ہو یہ برابر ہیں جو ہم نے بھیجا ہے وہی برابر ہیں تو second time جب سرکار کو یہ list واپس بھیجا جاتا ہے اس میں changes کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں اگر second time وہی list سرکار کے پاس آتا ہے تو سرکار کو اس چیز کو approve کر دینا ہے sign کر کے واپس collegium کو دے دینا ہے لیکن کئی کئی cases میں کیا ہو رہا ہے دو بار in fact تین تین بار سرکار کو collegium کے دوارہ list دیا جاتا ہے اور سرکار جو ہیں وہ چیزوں کو reject کر دیتی ہے اور اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے eminent lawyers کچھ ایسے lawyers ہیں جن کو judge بنا دینا چاہیے یا پھر وہ judge بننے کے لیے لائق ہیں تو ایسے lawyers جو ہیں وہ اب کیا کر رہے ہیں اتنی delay کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھئی چھوڑو ہمیں نہیں بننا ہے ہمیں judge نہیں بننا ہے اب یہ eminent lawyers کی بات ہو رہی ہے right یہ ایسے lawyers ہیں جو کافی انوبہوی ہیں کافی reputed ہیں ان کے اندر وہ ایک جو کہتے ہیں نیک ہیں جو پکڑ ہوتی ہیں جیڈی شریکی اندرس کے وہ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں balanced وقتی شاید ہم ان کو کہہ سکتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے جو judge بننے کے لیے قابل ہیں تو ایسے لوگ پھر کہہ دیتے کہ نہیں نہیں we don't want to become a judge right government پھر یہ ہمارا نام جو ہے وہ جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے تو بہت ڈیلے ہو رہا ہے it is better کہ ہم ایسی جنجٹ میں نہیں پڑنا جاتے ہم ہماری practice جو ہم اس کو continue کریں گے تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی چیز ہو یہ delays اور یہ پھر سے آپ کو واپس بھیج رہے ہیں ہمارے پاس بار بار بھیج رہے تو اس کی وجہ سے پھر talent جو ہے وہ پھر چلا جا رہا ہے تو یہ ایک concern ہے judiciary کا towards a robust triumvirate یہ the hindu کا یہ article ہے پانچ judge والی constitution bench supreme court کی constitution bench جو ہیں وہ ان کے پاس جو petitions آئی ہیں یہ petitions کس چیز کو لے کر ہیں bunch of petitions ہیں اور اس میں جو election commissioners ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں central election commission جو ہیں تو اس میں جو تین commissioners ہوتے ہیں اس میں ایک chief election commissioner ہوتے ہیں اور دو جو election commissioners ہوتے ہیں تو ان کی جو appointments ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئی petitions جو ہیں وہ آئی ہیں in the process of appointment of members of the election commission members یعنی کی chief election commissioner اور election commissioners اب دو ہزار چار سے سرکار کے پاس کچھ بیس جتنے proposals ہیں twenty reform proposals جو ہیں وہ دو ہزار چار میں ہی سرکار کے پاس پہنچ گئے تھے اور دو ہزار چار سے لے کر ابھی تک آپ دیکھے تو بہت سارے ایسے recommendations ہیں اچھے اچھے recommendations جو ہیں وہ سرکار کے پاس already ہیں دینیش گو سوامی committee nineteen ninety میں یہ suggest کیا تھا کہ chief election commissioner جو ہیں وہ president کے دوارہ appoint کیے جائے اور یہ جو appointment ہیں اس میں chief justice of india اور leader of the opposition ان دونوں کا consultation جو ہیں وہ ہونا چاہیے national commission to review the working of the constitution ان کا recommendation یہ تھا کہ the cec یعنی chief election commissioner and election commissioners should be appointed on the recommendation of a body comprising prime minister leader of the opposition in the لوگ سبہ and راجیہ سبہ راجیہ سبہ میں جو leader of opposition ہیں لوگ سبہ میں جو leader of opposition ہیں اس کے ساتھ لوگ سبہ کے speaker اور راجیہ سبہ کے deputy chairman یہ لوگوں کے دوارہ chief election commissioner اور election commissioners جو ہیں ان کو appoint کیا جانا چاہیے بلے یہ final signature president کریں لیکن یہ لوگ نام جو ہیں وہ decide کریں گے the 255th report of the law commission chaired by justice a p shah said the appointment of all the election commissioners یہ تینوں کے تین جو election commissioners ہیں ان کی appointment جو ہیں president کے دوارہ ہو لیکن consultation کرنا چاہیے تین member کی college gym کے ساتھ یہ college gym میں کون ہوں گے prime minister ہوں گے leader of the opposition ہوں گے لوگ سبہ کے اور chief justice of india ہوں گے it is also suggested measures of the to safeguard election commissioners from arbitrary removal دیکھئے جو chief election commissioner ہیں ان کو ہٹانے کے لیے impeachment والی جو process ہے وہ کرنی پڑے گی آپ کو لیکن election commissioners جو ہیں ان کو ہٹانا ہے تو پھر chief election commissioner ایک بار recommendation دے دیں گے تو یہ easily ہٹایا جا سکتے ہیں election commissioners تو ان کو بھی یہ safeguard جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہیں سشان کے اس جو تھا تو اس میں supreme court کے پاس ایک opportunity تھی لیکن یہ opportunity جو ہے وہ supreme court نے miss کر دی while the chief election commissioner should be appointed by a college gym this must apply equally to election commissioners تینوں کے تین جو commissioners ہیں ان کی appointment جو ہیں وہ ایسی کوئی college gym کے دوارہ کی جائے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک کیا ہوگا کہ election commissioner جو election commission جو ہیں ہمارا نرواج ایوگ جو ہیں یہ ایک robust tramvirate نہیں ہو پائے گا ایک robust طریقے سے یہ جو کہتے ہیں نا ایک کیا what is the right word I'm looking for three شکتی tramvirate ایک پرکڑ کی تری شکتی آپ کہہ سکتے اس کو کہ تینوں کے تینوں pillars جو ہیں وہ کافی strong ہو تو یہ یہ strength جو ہیں وہ نہیں آ پائے گی election commission کی اور جب تک election commission کی strength means جتنا ویک election commission ہوگا اتنی ویک democracy ہوگی تو اور زیادہ ڈیموکریسی کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں یہ بڑے بڑے بدلاو جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے and that's everything in today's discussion dear friends thank you very much for watching this video آپ mission life کو support کر سکتے ہیں mission life جو ہیں یہ climate change کے خلاف ایک لڑائی ہے اور اس میں ہم سب اپنا اپنا contribution جو ہے وہ دے سکتے ہیں and that's basically everything in today's discussion thank you very much for watching this video god bless you all jay hind